اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و حافظ ہوں گے دوستو آج بات کریں گے کہ وہ سوال جو کہ پتنت بی میں ہمیشہ ویرو ہو گئے ہیں وہ والے پرولوں کی بات کریں گے کہ جو تھیوڑی میں جب بھی آ جائیں تو آپ نے جب لفظوں کو دیکھ لینا ہے یہ جو آپ کے سامنے لفظ ہیں تو آپ نے ہمیشہ ویرو کر دینا سوال کو اور میں اس میں آپ کو لفظ بھی بتاؤں گا اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا لفظ اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پرولا ہے ادھر ریکیدے یہ ریکیدے آپ کے سامنے آیا ہے جب اس کا مطلب ہے درخواست کرنا یا بتانا جب بھی یہ آئے گا لیکیدے تو آپ نے ہمیشہ ویرو کرنا ہے اور یہ پرولا جو ہے تھیوری میں سولہ دفعہ جو ہے استعمال ہوا ہے سولہ دفعہ یہ پرولا جو ہے تھیوری میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد آ گیا ہے بروسکے بروسکے کا مطلب ہوتا ہے اچانک یعنی کہ اچانک بریک لگانا ٹھیک ہے بروسکے اچانک رک جانا بریک لگانا یا اچانک ریس دے دینا بروسکے اس کا مطلب ہے اچانک اس کے بعد جو ہے یہ استعمال ہوا ہے تیرہ دفعہ پوری تھیوری میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تیرہ دفعہ جو ہے نا یہ بروسکے تھیوری میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد آ گیا ہے امپروویزا مینٹے امپروویزا مینٹے جو ہے بارہ دفعہ تھیوری میں استعمال ہوا ہے اور اس کا بھی مطلب جو ہے یہ ہی ہے کہ اچانک کوئی کسی کام کا اچانک سے ہو جانا یا کرنا کسی کام کا اس کے بعد ہے پترے بے یہ بھی گیارہ دفعہ استعمال ہوا ہے تھیوری میں پترے بے جہاں پہ بھی آئے گا آپ نے ویرو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سوال جو ہے اس کا فالسو ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ فالسو سوالوں کے ساتھ بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو جب میں بناوں گا وہ سولو دو ماندے فالسو ہوں گے پتہ انتے بھی میں جو سوال ہمیشہ فالسو ہیں اس کی بناوں گا تو پترے بے جو ہے صرف ایک دفعہ فالسو ہے باقی گیارہ دفعہ جو ہے ویرو ہوا ہے اس کے بعد الکونے الکونے جو ہے دس دفعہ جو ہے ویرو ہوا ہے اس کے بعد الکونے کا مطلب جو ہے کچھ کچھی یعنی کہ الکونے وی کولی کچھ گاری ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ ہیں اس کے بعد ان پہ دیرے ان پہ دیرے جو ہے یہ چھوڑی میں نو دفعہ ہے ٹھیک ہے جو دماندے ویرو ہے ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے کسی کام سے روکنے کے لیے جو ہے نا یہ آتا ہے ان پہ دیرے روکنے کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اور دیناریا مہنتے یہ نو دفعہ استعمال ہوا ہے اور دیناریا مہنتے اور اس کا جو مطلب ہے عام طور پر ہے ٹھیک ہے جہاں پر اس کا جب آئے گا اور دیناریا مہنتے تو اس کا مطلب ہوگا عام طور پر اس کے بعد آپ دیکھ رہے اپریرے اپریرے جو ہے یہ آٹھ دفعہ استعمال ہوا ہے آٹھ دفعہ جہاں بھی آئے گا دیکھ کر اپنی ری آئے آپ نے ویرو کر دینا اس کا مطلب ہے کھولنا دروازوں کا کھولنا گھاڑی کے جو دروازیں اپنی ری اس کے ساتھ زیادہ استعمال ہوگا اس کے بعد ہے ایفی تیوہ وہ بھی آرتفہ استعمال ہوگا ہے اس کا مطلب ہے ایفیکٹ ہونا اثر انداز ہونا کسی چیز کا ٹھیک ہے مؤثر ہونا ایفیکٹیو ہونا اس کے بعد ہے اس تیرنو اس تیرنو وہ بھی آٹھ دفعہ استعمال ہوگا ہے پوری چھوڑی میں اس تیرنو بیرونی سے بولتے ہیں کوئی چیز باہر والی ہونا یعنی کہ اس تیرنو باہر والے شیشے وہاں پر آئے گا یا روڑ سے باہر نکلنا اس تیرنو باہر والا اس کے بعد سیدیلے یہ بھی آٹھ دفعہ استعمال ہوگا ہے سیدیلے بولتے ہیں بیٹھنے کو اس کے بعد اب بلے آ رہے ہیں آپ بلے آ رہے ہیں یہ ساتھ دفعہ استعمال ہوگا ہے اور یہ جو گاری میں لائٹ ہوتی ہے جس کو فریچے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ لائٹ جو ہے بلتی بجتی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ڈپر ڈپر وغیرہ ماننا اس کو بولتے ہیں آپ بلے آ رہے ہیں اور ساتھ دفعہ یہ استعمال ہوگا ہے اس کے بعد آگیا بین بین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا یہ بھی ساتھ دفعہ استعمال ہوگا ہے پوری تھیوڑی میں اور ویرو سوال ہے دیفیکولوزو دیفیکولوزو ہوتا ہے مشکل ہونا ٹھیک ہے مشکل مشکل ہونا کسی گام کا یہ بھی ساتھ دفعہ ویرو سوالوں میں آیا ہے اس کے بعد آیا ہے دیمینوچسیونے پرولو کے اوپر گور کریں دیمینوڑے اگر آجائیں تو سوال ہے مئشہ فالسو ہے ٹھیک ہے ادھر آئے دیمینوچسیونے ٹھیک ہے یہ ساتھ دفعہ تھیوڑی میں آیا ہے اور ویرو ہے آپ نے پرولو کے اوپر جو ہے نا اس کو پکا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ ادھر دیمینوڑے آئے اور آپ دیمینوچسیونے جو ہے ویرو کر دیں اور میں نے ادھر جو ہے پترے بے بتایا ٹھیک ہے ادھر پترے بیرو ہو اور آپ ادھر جو ہے ویرو کر دیں ٹھیک ہے یہ ٹپس اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے ان کو پکا رٹھ لینا ہے جب آپ کو یہ پکی یاد ہو جائے تو پھر جو ہے نا آپ نے ہمیشہ جو ہے ویرو کرنا ہے مثال کے طور پر ایک اور مثال دے رہا ہوں ادھر ان کو رہے گئے ٹھیک ہے اب ادھر ان کو رہے آجے ٹھیک ہے آپ ادھر ویرو کر دیں ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں ان کو رہے گئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ویرو ہوگا اچھا جی اس کے بعد فریناتے فریناتے جو ہے یہ بولتے ہیں برے کو ٹھیک ہے سب کو پتا ہوگا پرینا برے کو بولتے ہیں اور فریناتے جو ہے پوری چھولی میں سات دفعہ آیا اور یہ ویرو ہے اس کے بعد آیا ہے رن دے رہے یہ سات دفعہ آیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا ٹھیک ہے بنائے کسی چیز کا بنانا اس کے بعد ریپے تو تو کہتے ہیں کہ بار بار کسی چیز کا کرنا یہ بھی سات دفعہ تھیوری میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد یہ آیا اچینجے اچینجے ٹھیک ہے لفظ ہے اچینجے اس کا مطلب ہے بارے میں اور چھے دفعہ جو ہے نا یہ کچھ چیز کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو ہے چھے دفعہ ہے پوری تھیوری میں اس کے بعد ہے قوزارے قوزارے جو ہے یہ بھی چھے دفعہ جو ہے پوری تھیوری میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اب قوزہ دیکھ کر آپ نے جو ہے نا ویرو نہیں کر دینا ٹھیک ہے قوزارے جہاں پہ آئے گا آپ نے ویرو کرنا ہے ٹھیک ہے قوزارے کا جو مطلب ہے یہ کسی مقصد کے لیے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی مقصد کا بتانے کے لیے کہ یہ فلان چیز فلانے مقصد کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد قوم پورتارے قوم پورتارے پیچھے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں جب پہلے شپٹروں میں ظاہری بات ہے آپ نے پر ہوگا کوم پورتارے کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا ٹھیک ہے جس طرح آتا ہے لا سرادہ کوم پورتارے کوم پورتارے سرادہ میں جو ہیں شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھ دفعہ ہے یہ بھی ویرو ہے اس کے بعد جو ہے دو ووتو ٹھیک ہے دو ووتو لفظ ہے دو ووتو کا مطلب ہے وجہ کسی چیز کی وجہ بتانا اور یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوا ہے انکوریڑے یہ بھی جو ہے تھیوری میں چھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے خرچ کرنا خرچونا کسی چیز کا خرچونا انیفیچینٹی انیفیچینٹی یہ بھی چھ دفعہ جو ہے استعمال ہوا ہے تھیوری میں اور اس کا مطلب ہے نکارہ بنا دینا کسی چیز کا بیکار ہو جانا ٹھیک ہے انترال چارے انترال چارے یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوا ہے لفظ ہے انترال چارے انترال چو نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے انترال چارے اس کا مطلب ہے راستے میں جانا ٹھیک ہے راستے میں جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے راستے میں جانا لیمیتارے یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حد بندی کرنا یعنی محدود کرنا کسی چیز کو محدود کی گئی ہوئی کوئی چیز ہوتا ہے اس وقت ہے لیمیتاری اس کے بعد لفظ ہے لوگی لوگی جو ہے پوری تھیوری میں جو ہے چھ دفعہ استعمال ہوئے اور یہ جگہ یا مقام کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوری تھیوری میں جو ہے جہاں پہ بھی آئے گا آپ نے بیرو کر دینا لوگوں کے ساتھ آپ نے بیرو نہیں کرنا لفظ ہے لوگی ٹھیک ہے اس کے بعد مووی مینٹی مووی مینٹی جو ہے یہ چھ دفعہ تھیوری میں استعمال ہوئے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مووی مینٹی کچھ وقت کے لئے کسی چیز کا کرنا موویمنٹی اس کے بعد جو ہے آگیا ہے پیریو دو پیریو دو ہے اس کا مطلب ہے مدد کے لیے کچھ مدد کے لیے جو ہے کچھ کام کرنا ٹھیک ہے مدد کے لیے اس کے بعد آگیا ہے پوتیرسی پوتیرسی جو ہے یہ چھے دفعہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قابل ہونا کسی چیز کا قابل ہونا پوتیرسی اس کے بعد ہے ری دوتو ٹھیک ہے لی دوتو جو ہے پوری چھوڑی میں چھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کم ہونا ٹھیک ہے کم کسی چیز کا کم ہونا لی موورے یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کا جو ہے مطلب ہے کسی چیز کو مٹانا ریموو کرنا ٹھیک ہے یہ اس کا مقصد ہے اس کے بعد جو ہے دیکھ لیں سپرہ جنگو نو یہ آگیا ہے سپرہ جنگو نو یہ استعمال ہوا ہے چھ دفعہ پوری چھوڑی میں ٹھیک ہے چھ دفعہ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اس کے بعد سپورجینٹے یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوا ہے پوری چھوڑی میں سپورجینٹے سپورجینٹے کا جو مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا ہونا یعنی کہ سمان جو ہے پھیلا ہوا ہے سپورجینٹے جدھر بھی آئے گا آپ نے ویرو کر دینا ہے چھ دفعہ چھوڑی میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد ہے تمپو نارے تمپو نارے جو ہے پوری تھیوری میں چھ دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے دبانا کسی چیز کا اس کے بعد لفظ آگیا تورنانتی یہ بھی چھ دفعہ استعمال ہوئے ہیں پوری تھیوری میں آخر والے تورنانتی اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے مرنا واپس مرنا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں اس کو یاد کریں گے اور انشاءاللہ یہ بہت ہوتفل ہوگا آپ کے پتندے انسل کرنے کے لئے سمجھ لیں کہ آپ نے کری یہ دماندے یاد کر لیے ٹھیک ہے تو تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں پچاس فیصد چھوڑی پاس ہو جائے گی کچھ نہ کچھ جو ہیں اس میں سے پیپر میں تین چار پانچ سوال تو آئی جائیں گے ٹھیک ہے اس میں سے اگر آپ یہ دماندے یاد کریں گے تو اگلی جو میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ وہ جو ہے فالسو سوالوگی بناوں گا آج میں نے جو ویڈیو بنایا یہ ویڈیو سوالوگی ہے اور اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں فالسو سوالوگی بناوں گا اور انشاءاللہ جو ہے نا میں پھر مثال کے طور پر اب یہ ریکیدے ہیں جو سولہ سوالے کے ساتھ ویڈیو ہیں میں اس کی بھی ایک ویڈیو بناوں گا بروسکیہ کے ساتھ جو ہے جو سوال ویڈیو ہیں وہ میں الگ الگ جو ہے بتاؤں گا کہ کون کون سے دماندے ہیں کون کون سے سوال ہیں اس کی ٹرانسلیٹر کروں گا آپ کو مطلب سمجھاؤں گا یہ بروس کی تمام سوال ویڈو تھے یہ دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ یہ پورے جتنے دماندے ویڈو آئے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ آپ سب کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا جازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ